ایک تفاہ کا ذکر ہے ایک جنگل میں ایک چیل رہتا تھا وہ بہت زیادہ خوفناک ہوتا ہے وہ ہر کسی کے گھونسلے میں جا کر اس کے انڈے کھا جاتا اسی جنگل میں ایک ڈونی چڑیا آتی ہے اور بہت زیادہ محنت کر کے اپنے لیے ایک گھونسلہ بناتی ہے وہ بھی سندر سا کیونکہ وہ ابرج انڈے دینے والی تھی اور یہ بات جو ہے چیل کو پتہ لگ جاتی ہے چیل تو جیسے آس میں ہی تھا کہ دور سے انڈے کھانے سے اچھا ہے اب گھر کے پاس ہی چڑیا انڈے دے گی اور میں مزے مزے سے وہ انڈے کھاؤں گا انڈے کھانے کی خوشبوں تو میرے دل کو سکون دیتی ہے اور بڑا مزہ آتا ہے انڈے میں طاقت بھی تو بہت زیادہ ہوتی ہے چیل یہی فیدے سوچ رہا تھا کہ پھر ایک دن چڑیا وہاں پر انڈے دیتی ہے اور کہتی ہے واو میرے دو انڈے آگئے ہیں بڑا دن اس دن کا میں نے انتظار کیا کہ کب میں انڈے دینے شروع کروں گی پھر ان انڈے میں سے میرے بچے نکلیں گے اور روز ہی میں اپنے بچوں کے ساتھ گھوما پی رہا کروں گی پھر تونی کو جلدی سے پیاس لگ جاتی ہے اور پانی پینے کے لیے وہ جنگل چڑی جاتی ہے جب چیل کو یہ بات پتا لگتی ہے تو وہ جلدی جلدی تونی کے گھوسمے میں آتا ہے اور جلدی جلدی سے انڈے کو کھانے لگ جاتا ہے وہ تونی بچاری کے انڈوں کو کھا لیتا ہے اور بڑا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے اور تونی کے آنے سے پہرے ہی اپنے گھوسمے میں جا کر چھپ دی جاتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ تونی کا باتی ہے تونی بھی پانی پی کر آ جاتی ہے اور پھر میرے انڈے میرے انڈے کہاں گئے ابھی تو میں اپنے انڈے رکھ کر گئی تھی میرے انڈے کہاں گئے میں اپنے انڈوں کو کیلہ نہ چھوڑ کر جاتی تو میرے انڈے ایسے نہ ہوتے ایسے ہی تونی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے لیکن چیل دور سے بیٹھا یہ سارا نظارہ دیکھ رہا ہوتا ہے ایسے ہی کئی دن گزر جاتے ہیں اب تو چیل بھی برا ہی خوش تھا ہم میں جاتا ہوں اور جلدی جلدی سے چڑیا کا انڈے کھا کر آتا ہوں مزا آ جائے گا چڑیا کے انڈے کھا کر ایسے انڈے سوازی سنڈے تو میں نے پہلی دفعہ دیکھیں ہیں میں ایسا کرتی ہوں اب انڈے کو بالکل اکیلا نہیں چھوڑ کر جاؤں گی پچھلی دفعہ میں کسی سانپ یا کیلے نے یا کسی نے میرے انڈے کھا لیے تھے ایسے ہی ٹونی چڑیا پھر چڑی جاتی ہے پھر جلدی سے وہ پانی پینے کے لیے وہ آ جاتی ہے اور چیل کو جیسے ہی تم نے میرے پچھلی دفعہ بھی انڈے کھائے اور اس دفعہ بھی تم انڈے کھانے آئے ہو ظالم چیل تمہیں بلکہ شرم نہیں آتی ایک ننی سی چڑیا کے تمہیں انڈے کھاتے ہوئے اور میرے بچوں کو اس دنیا میں نہ آنے کے لیے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی نہیں میں اپنے انڈے تمہیں کھانے دوں گی تم چلے جاؤ یہاں سے میں اپنے انڈے کے خود حفاظت کروں گی خود حفاظت کروں گی آئی آئی ایسے ہی چیل اس پر حملہ کر دیتا ہے اور ٹونی کو نیچے گھرا کر پھینک دیتا ہے ٹونی بیچاری کیا کر سکتی تھی اب تو چیل بڑا ہی زیادہ خوش ہو رہا تھا اور وہ ٹونی کے انڈے کو کھا لیتا ہے اور مزے کرتا ہے وہ تو بڑا خوش تھا کہ اب مجھے کھانے کو انڈے ملے گی میرے انڈے میرے انڈوں کو چیل کھا گیا بہت ظالم ہے وہ چیل جس نے میرے انڈے کھائے پیاری چڑیا تم بہت زیادہ اچھی ہو تم نے دوسروں کی مدد کی ہے اور چیل نے تمہارے انڈے کھائی میں دور سے کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی میں نے سب دیکھا میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں میں تمہیں مٹی دینا چاہتی ہوں تم اپنے گھوصلے کے اوپر جا کر یہ گھر بنا لو پھر چیل تمہارے گھوصلے کو کچھ نہیں کر پائے گا اور میں اسے سزا دوں گی ایسے ہی ٹونی وہاں سے جاتی ہے اور اپنے گھوصلے کے ساتھ یہ اسی پیر پیر گھر بناتی ہے وہ بھی مٹی کا جہاں پر پانی بھی ہوتا ہے اور کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں گھر کے اندر بھی ٹونی اندر چلی جاتی ہے اور دو انڈے دیتی ہے اس دفعہ تو ٹونی بہت زیادہ خوش تھی دھر چیل یہ سارا نظارہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے میں جاتا ہوں اور ٹونی کے جلدی جلدی سے انڈے جا کر کھا لیتا ہوں چاہیے وہ جتنا بھی بڑا گھر بنا لی میں گھر کے اندر گس کر بھی اس کے انڈے کھا لوں گا اب جاتا ہوں اس کا گھر بھی دیکھتا ہوں بڑی آئے مجھے روکنے والی واہ کیا سندر گھر بڑایا ہے چیڑیا نے اب اندر چلا جاتا ہوں دروازہ تو اس ننہی سی چیڑیا نے بنایا نہیں ہے ارے بچاؤ ارے بچاؤ ارے کوئی تو بچاؤ کوئی مجھے مار رہا ہے کوئی مار رہا ہے میں چیڑیا ہندہ سے تمہارے گھر پر نہیں آؤں گا مجھے بچاؤ مجھے ماں کر دو ادھر چیڑیا یہ ساری باتیں سن کر بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی اور اپنے انڈوں کو حفاظت پاک کے بہت خوش تھی پیارے بچوں کہانی اچھی لگے تو جلدی سے سب سے